بادشاہوں کو حکومت کیسے کرنا چاہیے اس قابل ہو سکیں گے بچے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد کہ وہ کسی بات کو سن کر اس پر اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں اسم خاص اور اسم عام یعنی اسم معرفہ اور اسم نقر کے پہچان پیدا کر سکیں سابقوں کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ بنانے کا صلیقہ آ جائے گا تو چلتے ہیں اپنے سبق عظیم بادشاہ کے طرف عظیم بادشاہ احمد من طولون نومی صدی اسوی کا مشہور بادشاہ گزرا ہے وہ مصر اور شام دونوں ملکوں پر حکومت کیا کرتا تھا بادشاہ بڑھنے سے پہلے احمد من طولون کو تیرہویں عباسی خلیفہ نے مصر کا گورنر مقرر کیا احمد من طولون بے حد بہادر لائق ذہین غریبوں کا ہمدرد اور متقی انسان تھا مصر کا گورنر بڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ خلیفہ نے اہل مصر پر بہت سے ناجائز ٹیکس اور محصولات لگا رکھے ہیں جن کی وجہ سے غریب لوگ سخت مصیبت میں مبتلا ہیں احمد من طولون نے سرکاری خزانے اور محصول وصول کرنے والے بڑے افسر کو بلا کر کہا میں لوگوں پر لگائے گئے تمام ناجائز ٹیکس اور محصول وغیرہ ختم کر دینا چاہتا ہوں افسر نے حساب لگا کر بتایا کہ ایسا کرنے سے سرکاری خزانے کا سلانہ ایک لاکھ دینار یعنی سونے کا اکیمتی سکھا کا نقصان ہوگا جسے کسی بھی طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکے گا یہ سن کر احمد من طولون نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے جو اس سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا میں حکم دیتا ہوں کہ لوگوں پر لگائے گئے ہر قسم کے محصول آج سے منصوب تصور کیا جائے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا کہ نیک گورنر نے تمام محصول معاف کر دی ہے تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص احمد من طولون کو دعائیں دینے لگا اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ اس اعلان کے دوسرے ہی دن احمد من طولون اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ شکار کے لیے روانہ ہوا راستے میں ایک سپاہی کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا گھوڑے نے بہت زور لگایا لیکن اس کا پاؤں باہر نہ نکلا بڑی مشکل سے گھوڑے کا پاؤں باہر نکالا گیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جگہ سے ایک گھوڑے کا پاؤں نکالا گیا وہاں ایک گہرا سراخ تھا اس سراخ کو کھودا گیا تو ایک تیخانے کا زینہ نظر آیا سپاہی تیخانے میں اترے تو وہاں سونے چاندی اور ہیروں کے دھیر پڑے ہوئے تھے احمد من طولون کے کہنے پر شہر کے بڑے بڑے جہریوں نے اس سارے مال کی قیمت دس لاکھ دینار کے لگ بگ لگائی احمد بن طولون نے اس خزانے کا ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جبکہ باقی رقم سے ایک شاندار شفاقانہ تعمیر کروایا جس میں لوگوں کا نہ صرف مفت علاج کیا جاتا تھا بلکہ مریضوں کو امدہ امدہ غذا بھی حکومت کے طرف سے فراہم کی جاتی تھی احمد بن طولون جس زمانے میں مصر کا گورنر تھا اس زمانے میں آباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی چوروں اور لٹیروں نے ملک میں افرا تفریح پھیلا رکھی تھی احمد بن طولون نے ایک مختصر لیکن جامباس فوج تیار کی اس نے تمام چوروں اور لٹیروں کو اقلہ کما کر دیا اور لوگ سکھ چین کی زندگی بسر کرنے لگے ایک طرف تو چور لٹیرے اس کا نام سن کر ڈھرنے لگے اور دوسری طرف وہ ہر وقت عوام کی خدمت میں لگا رہتا مخلوق خدا کی خدمت گزاری کی بدولت وہ اتنا معتبر اور ہر دل عزیز ہو گیا کہ عوام نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ خود مختار بادشاہ بن جائے اس نے عوام کی بات مان لی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا احمد بن طولون حقیقی معنوں میں ایک نیک بادشاہ تھا جو اپنی ریایہ کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہتا تھا اور ریکی کے کاموں میں دل کھول کر روپیہ خرج کرتا تھا وہ سرکاری خزانے میں کوئی ایسی رقم داخل نہیں کرتا تھا جو کسی ناجائز ذریعے سے یا کسی غریب آدمی سے زبردستی حاصل کی گئی ہو اللہ تعالی نے اس کے خدمت خلق کے جذبے کی وجہ سے سرکاری خزانے میں اتنی برکت دے دی تھی کہ جب احمد بن طولون کا انتقال ہوا تو سرکاری خزانے میں ایک کروڑ اشرفیاں موجود تھیں اس کے علاوہ حکومت کی ملکیت میں ہزاروں گوڑے خچر اونٹ جنگی اور بحری جہازوں کا ایک بیڑا بھی شامل تھا احمد بن طولون کا شمار ہماری اسلامی تاریخ کے ان حکمرانوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے اس سبق سے ہم نے یہ پڑھا اور سیکھا اور سمجھا کہ بادشاہ کو ریایہ پرور ہونا چاہیے نہ کہ نفس پرور یعنی اسے نفسی خواہشات کے لیے کوشش نہیں کرنے چاہیے بلکہ ریایہ کی امدہ زندگی میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے چاہیے اور سرکاری طور پر ایسے ایسی طبی شفاہ خانے پر بنانے چاہیے یا ان کے لیے بیت المال کے میں سے وظیفہ لگانا چاہیے جو غرباء اور مسائقین ہیں تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر طور پر ہو سکے اور وہ بہتر طور پر گزار سکے یہاں تک ہم نے سبق پڑھا عظیم بادشاہ یہ ہماری تاریخ کا ایک واقعہ عظیم بادشاہ تھا جس نے اپلی تمام زندگی عوام کی فلاہ و بیبوت پر کے لیے وقف کر دی اور ان کے لیے جد و جہد کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے تمام ناجائز جو ٹیکس ہوتے ہیں ٹیکس کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے عوام و ناس پر لگاتی ہے تاکہ گورنمنٹ کی ضروریات کو پوری کی جا سکے اور ان ٹیکسوں سے جو ہے وہ تعمیراتی کام کیے جاتے ہیں وہ تعمیراتی کام دراصل جو ہے وہ عوام کی سلطت کے لیے ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اسباق کو پڑھ کر یا ان کہانی اور قصوں کو پڑھ کر ہم سبق حاصل کریں اور اپنا قبلہ بھی درست کریں اب چلتے ہیں ہم سبق میں دیئے گئے ہیں مشکل الفاظ کے معنوں کی طرف محصول خیراج ٹیکس مبتلا پھنسہ ہوا منسوخ رات کیا ہوا مسترد دھنس جانا پھنس جانا ہر دل عزیز جسے ہر کوئی پسند کریں افراد تفریح حلچل پریشانی موتبر قابل اعتماد خود مختار آزاد یہاں تک ہم نے سبق کو بھی پڑھ لیا اور اس کے معنے بھی جان لیے جب تک اس سبق میں دیئے گئے الفاظ کے معنے نہیں ہمیں سمجھ میں آئیں گے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے بات کو سمجھنے کے لیے یا کہانی کو سمجھنے کے لیے مشکل الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کے معنے جانا بہت ضروری ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت سارا خیال رکھیں جڑ رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ